اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم روسی اکرین کے بیٹ جو ہے گیاروے دن جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے دوران جو ہے دونوں طرفوں سے آسمان سے آپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں جہاں روس یہ لگتار دعویٰ کرتا رہتا تھا کہ اگر کسی دیش پر حملہ کر دیا تو اسے ترنت ختم کر لے گا اور اپنی فتح حاصل کر لے گا پر گیارہ دن سے یکرینی سینک بھی لگتار روس کے سینکوں کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں جسے نکارہ نہیں جا سکتا پر کہیں نہ کہیں یکرین کسی بھی وقت جو ہے وہ روس کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہے اور جب ایسی استطی جاری ہے تو کس طریقے کی لگتار پر استطی اُبھر کر کے یکرین سے سامنے آ رہی ہے اس پر بھی آپ لوگوں کی نظر ڈالوانے کی کوشش کروں گا کیونکہ لگتار سس فائر ہو رہا ہے دونوں دیشوں کی طرف سے آپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں اور لگتار جو ہے زبانی جنگ بھی جاری ہے جہاں جلنس کی پتین کے خلاف ساجیشیں رچ رہے ہیں تو پتین بھی کھل کر کے استطیق پو مٹانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور جب دونوں ہی دیش جنگ سے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو تمام اور ملکوں نے روس کے اوپر اپنی کڑی پابندیاں بڑھا دی ہیں اور پرتیبندوں کو بڑھاتے ہوئے ساکھ طور پر روس نے اب اشتتو مٹانے کی یکرین کو دھمکی دے ڈالی ہے کس طریقے سے تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیا کیا لوگوں کے حالات ہیں کیسے لوگ وہاں پر جینے کے لیے مجبور ہیں یدھ کے دوران ایک بار ان تصویروں پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ روس کے رکشہ منترالے نے بتایا ہے کہ پچھلے ایک دن میں روس نے یکرین کے جیٹو میر چھتر میں ایس یو ٹوئنٹی سیون اور ایک میگ ٹوئنٹی نائن ویمار ریڈو میشل چھتر ایس یو ٹوئنٹی سیون ایس یو ٹوئنٹی فائیو اور نیجین چھتر میں ایس یو ٹوئنٹی فائیو ویمار کو مار کر آیا ہے تو وہیں سیوکت راشتر نے بتایا ہے کہ یدھ کے دوران ابھی تک یکرین میں پندرہ لاکھ لوگوں نے دیش چھوڑ کر پڑوسی ملکوں میں شرن لے لی ہے حضرت لوگوں نے پولینڈ اور رومانیا میں شرن لی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یوت کے گیاروے دن کف کے بہاری علاقے ایرپن میں گھسی روسی سینہ خارکیب میں لگتار بھاری بمباری ماریو پول اور ون کھلو میں آج فرز اسفائر کی خبریں سامنے آئی ہیں جہاں لگتار بمباری جاری ہے انٹرنیشنل میڈیا لگتار ان چیزوں کو پرسارت کر رہا ہے تو وہیں بھارتی میڈیا چیچنی زینکوں کو لے کر کے تمام طریقے کی باتیں اپنے طریقے سے دکھانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ موبائل گراؤنڈ آدھارت مسائل سسٹم گروم ٹو وکسٹ کر رہا ہے یکرین یکرین نے سعودی عرب کی قیمت پر ایک موبائل گراؤنڈ آدھارت کیا ہے جس میں مسائل سسٹم گروم ٹو وکسٹ کر رہا ہے یہ جانکاری روسی ویبھاگ نے خل کر کے دی ہے اور اس سے پہلے روسی ویبھاگ نے یہ سافتور پر کہا تھا کہ یکرین امریکہ کے ساتھ مل کر کے دائش کے ساتھ پتن کی ہتیا کروا دینا چاہتا ہے جہاں موساد بھی اس کا ساتھ دے گا اسرائیل کے پردار منتری سے خود ملاقات جو ہے روس کے راشت پتی ولادی میر پتن کے بیچ ہو چکی ہے وہ بھی جنگ کے دوران تو کئی سارے سوال نکل کر کے سامنے آئیں کیونکہ آرثک مار تو کہیں نہ کہیں ولادی میر پتن کو جھلنی پڑ رہی ہے جسے وہ بری طریقے سے باہ لائے ہوئے ہیں کنکن دیشوں نے نکیل کسنا تیاری کر دی ہے پوٹین کے اوپر ایک بار اس ریپورٹ پر بھی نظر دانے آپ کو بتا دیں کہ یکرین روس کا آج گیاروہ دن ہے روس کے راشت پتی ولادی میر پتن نے یکرین کے اسٹیت کو لے کر دھمکی دی ہے روسی سینہ کے حملے کے بعد روس کو امریکی سمیت کئی پششم دیشوں سے کڑے آرثک پرتیبندوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے روس کی اردیویوستہ تیجی سے پرمہاویت ہو رہی ہے اسے بخلائے ماسکوں نے یکرین کو دیش کا ارجہ ختم کر دینے کی دھمکی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ وشف اردیویوستہ سے الگ تھلک کرنے کے نوینتم پریاسوں سے یو ایس آدھاریت کارڈ بکتان دگج ویزا اور ماسٹر کارڈ نے روس کو پریچالن سے نلمبت کر دیا ہے تو یو ایس نے پرتیبند کیا ہے تو ساتھی ساتھ دگج اور ماسٹر کارڈ بھی روس کے ناغریکوں کو جو پریچالن کے لیے دیے جاتے تھے اسے پوری طریقے سے بین کر دیا ہے اسی بیچ روس نے بڑا عروف لگایا ہے کہ یکرین پرمانو ڈیٹی بم بنا رہا ہے روسی میڈیا نے رویوار کو ایک اکیات سروتوں کا حوالہ دیتے ہوئے عروف لگایا کہ یکرین کے چیرن بیل میں آدھاریت پرمانو ہتھیا ڈیٹی بم بنایا جا رہا ہے حالانکہ سروتوں نے اس سے جڑا کوئی سبوت نہیں دیا تی اے اے ایس ایس آرائی اے اور انٹر سیکس سمچار ایجنسیوں نے رویوار کو روس کے ایک سکشم نکائک ایک پرتی ندھی کے حوالے سے کہا کہ یکرین نسٹ ہو چکے ہیں چیرنو بیل پرمانو ارجہ سنیترن میں پرمانو ہتھیار وکسٹ کر رہا تھا جسے دو ہزار میں بند کر دیا گیا تھا یکرین کی سرکار نے اس کا خندن کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوویت سنگ کے ٹوٹنے اور انیس سو چارانوے میں اپنے ہتھیار چھوڑنے کے بعد پرمانو کلب میں پھر سے شامل ہونے کی اس کی کوئی یوجنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی تیرہ ویوار کو اسرائیل کے پردھان منتری نیفتلے بینٹ نے اچانک ماس کو پہنچ کر روسی کے راشترپتی ولادیمیر پوتن کے ساتھ لگوہ تین گھنٹے تک پاتچت کی تھی اسرائیل کے پردھان منتری کارلے نے ایک بیان میں کہا کہ اگھوشت بیٹھک امریکی پرشاہسن کی وجہ سے ہوئی ہے پوتن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی پردھان منتری نے یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی سے بھی بات کی جیلنسکی سے ماملے میں دخل دینے کی اپیل کرتے رہے ہیں ادھر امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے شنیوار کو یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی سے فون پر بات کی اور یوکرین کے لیے سرکشہ ویتیا ساہتہ سے سمبندت مدو پر چرچہ کی اس اپتہ دونوں نیتاؤں کے بیچ یہ دوسری فون کال ہے یوکرین کے سمرتھن اور روس کے ویروض میں شنیوار کو نیویورک کے ٹائم سے اسپوائر میں ہزاروں لوگوں نے اکترت ہو کر ویروض پردرشن کیا اور سنیوکت راجے امریکان ناٹو اور یوروپیے سنگ سے یوکرین میں یود کو روکنے کے لیے ہستہ چھیپ کرنے کی مانگ جو ہے جنتہ دعا را کی جا رہی تھی جہاں ناٹو اپنے آپ میں ایک بڑی شکتی شالی کے طور پر دکھاتا ہے اور جو دنیا بھر میں اپنی چودڑاہت دکھانے والا امریکہ ہے جسے یوکرین کے اوپر پوتین نے حملہ کر کے سیدھے طور پر للکاروے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس جنگ کے دوران یوکرین کے اوپر سے اپنا ہاتھ کی چکے ہے کیونکہ جب چیلنسکی نے نو فائر جون گھوشت کرنے کے لیے کہا تو تمام ملک جو ناٹو میں ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائے دیئے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو دوسرے دیش اس میں انوالو ہوں گے اور اگر دوسرے دیش انوالو ہوئے تو ورلڈ وار تھری کی طرف دنیا جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے جس کی تصویر روس یوکرین سے سامنے آئی ہے جہاں یوکرین کو پہلے پال پوز کر کے روس کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کیا اور جب روس نے حملہ کرنا شروع کر دیا تو جس کے تمپا یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی اتنے گیدھر بھبکیاں روس کے راشترپتی پتن کو دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے انہی لوگوں نے ان کے سر سے ہاتھ کچھ لیا اور اب یوکرین میں جو بھی استطحیح آ رہی ہے اس کا ذمہ دار ناٹو اور امریکہ ہے اسے دیش اور دنیا کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کر آتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ